موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام العبادہ مہترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس میں آیت نمبر ارتالیس سے آخری آیت آیت نمبر تیراسی تک چھتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةٌ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فِرْنَا تو وہ کسی وسیعت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل وعیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے وَلَفِغَ فِسْسُورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یقائق وہ اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا انکانت اللہ سیحة واحدة فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ الْلَدَيْنَا مُحْذَرُونَ وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی پھر یقائق وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے چنانچہ آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے بے شک اہل جنت آج ایک دلجسپ مشگلوں میں حشاش و بشاش ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ وَلَهُمَّا يَدْدَعُونَ ان کے لئے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لئے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے سلامن قولم من رب الرحیم انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور اے مجْرِمُ آجْ الَغْ ہو جاؤو اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوءٌ مُبِينٌ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاقید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وَنِعْبُدُونِ هَذَا سْرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَقُونُوا تَعْقِلُونَ اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے تھے حَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اِسْلَوْحَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاحِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کرتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کی صورتیں مس کر دیں پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ لوٹ سکیں اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں کیا پھر وہ اقل نہیں رکھتے اور ہم نے ان کو یعنی رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لئے لائق ہی تھا یہ کلام الہی تو سراسر نصیت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ اسے ڈرائیں جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کی عذاب کی بات ثابت ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقینا ہم نے ان کے لئے چوپائے بھی پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں وَظَلَّ اللَّهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لئے ان چوپائےوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْذَرُونَ وہ یعنی معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جبکہ وہ مشرقین تو خود ان بتوں کے حاضر کیے گئے لشکری یعنی حمایتی ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اولم یر الانسانو انہا خلقناہ من نطفت فیدہ ہوا خصیم مبین کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے پھر یقاجک وہ کھلا جھگرالو ہو گیا وَظَرَبَ لَنَا مَسَلَوْ وَنَسْيَ خَلْقَةَ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ اور اس نے ہمارے لئے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ بنا دی پھر یقاجک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے کیوں نہیں وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات شاہی ہے اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 48 سے آخری آیت آیت نمبر 83 تک 36 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سور پھوکنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا تو لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کا ذرا منظر ہوگا اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کرے گا نیک لوگوں کو الگ کرے گا پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا جائے گا کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت سے دور رہو اللہ نے تو کہا ہی تھا پھر اس کے بعد انسانوں کے ہاتھ پاؤں چمڑے گواہی دیں گے اس لئے ہم اور آپ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ گواہی دے گا اچھے کام کر رہے ہیں وہ گواہی دے گا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شائری کے لئے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شائر نہیں بنایا ہے اور آپ کا کلام شائری نہیں ہے بلکہ آپ کا کلام جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کریم ہے اور نصیت ہے اس کے ذریعے سے یہ نصیت ہے ان لوگوں کے لئے جو زندہ ہیں مردوں کے لئے نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا چھوپائے جانور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہڈی سڑ جائے گی گل جائے گی تو اس ہڈی کو زندہ کون کرے گا اللہ نے جواب دیا وہی جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور ہر ایک کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر ارتالیس سے آیت نمبر پچاس کے درمیان گوھر کیجئے سور پھوکا جائے گا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلے تو یہ کہا گیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدے کا دن کب ہے اگر تم لوگ سچے ہو آگے کہا وہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک چیخ ہے وہ چیخ کیسی چیخ ہوگی یہ سور پھوکا جائے گا سور پھوکا جائے گا تین طریقے سے پھوکا جائے گا یہاں جو حکم ہو رہا ہے کہ جب پہلے مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو لوگوں کے حالات کیا ہوں گے پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو لوگوں کے حالات کیا ہوں گے بیچ والے سور کا تذکرہ دوسری مرتبہ جو سور پھوکا جائے گا اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن ہم تینوں سور کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہے تو ایک چیخ ہے لوگ کیا کریں گے گھورا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے گھورا ہٹ آ جائے گی حدیث کے اندر آیا سور کس کو کہا جاتا سرون نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر انتالیس بابن فی ذکر البعث والسور حدیث نمبر چار ہزار ساس سو بیالیس صحیح حدیث ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں السور قرنن یونفخو فی سور وہ ایک سینگ ہے جس میں پھوکا جائے گا فرشتے انتظار میں ہیں قیامت برپا ہونے والی ہے بس اس میں پھوک دیا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہیں ان آیتوں کو لیتے ہیں تو پتا چلے گا سور نمبر سور نمبر ستائیس آیت نمبر ستاسی وَيَوْمَ يُنفخُ فِي السُورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّ نَتَغْهُ دَآخِرِينَ تو یہاں جو لفظ آیا فَفَزِعَ تو یہ پہلی مرتبہ سور کا تذکرہ ہے جس دن سور پھوکا جائے گا تو لوگ کیا کریں گے جو کچھ بھی ہے جب سور پھوکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب کے سب گھورا جائیں گے گھوراہٹ ان کے اوپر تاری ہو جائے گی پہلے سور پھوکنے کے بعد لوگوں میں گھوراہٹ تاری ہو جائے گی لیکن اللہ جس کے لئے چاہے گا اس کے لئے گھوراہٹ نہیں ہوگی وَكُلُّ نَتَغْهُ دَآخِرِينَ اور سب کے سب زلیل ہو کر آئیں گے قیامت برپا ہونے والی ہے آجز ہو کر آنے والے ہیں پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا تو گھوراہٹ کیسی گھوراہٹ ہوگی غور کریں صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو چالیس عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكَرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَصَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَسْغَ لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا پھر آگے کہا وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجْلٌ يَلِيطُ حَوْزَ إِبْلِهِ قَال فَيَسْعَقُ وَيَسْعَقُ النَّاسِ ترجمہ یہ ہے قیامت کب برپا ہوگی بترین لوگ باقی بچیں گے جو شرارتوں کی طرف پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ چھلیں گے اور ایک دوسرے سے دشمنی اور ظلم کرنے کے اعتبار سے درندوں کی طرح ہوں گے جو نہ نیکی کو پہچان رہے ہوں گے اور نہ برائی کو جان رہے ہوں گے شیطان اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانوگے تو وہ لو پوچھیں گے کیا حکم دے رہے ہو تو وہ بتو کی پوجا کی طرف لوگوں کو لگا دے گا اس حالت میں کہ ان کے پاس روزی پہنچ رہی ہوگی معیشت ان کی اچھی ہوگی کاروبار اچھا ہوگا سور میں پھوکا جائے گا تو جو بھی اسے سنوے گا اپنی گردن کو اس کی طرف جھکا دے گا اور اسے اوپر اٹھا دے گا یعنی اس آواز کی طرف گھورہت کی طرف لوگ دھیان دے رہے ہوں گے پھر آگے کہا گیا کہ سب سے پہلے جو آدمی آواز سنے گا یہ پہلی آواز ہوگی کون وہ آدمی ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جو اونٹ کے ہاؤز کو درست کر رہا ہوگا اونٹ جہاں پانی پیتا ہے اس جگہ کو وہ درست کر رہا ہوگا آواز سن کر وہ بہوش ہو جائے گا پھر اس کے بعد سب کے سب لوگ بہوش ہو جائیں گے تو گھورہت تاری ہونے والی ہے ایسا ہوگا پھر اسی طرح آپ غور کریں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 51 کے اندر ہے وَنَفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ الَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو یہاں جو ہے تیسری مرتبہ جب پھوکا جائے گا تو لوگ کیا کریں گے قبروں سے نکلیں گے پہلی مرتبہ پھوکا جائے گا تو گھورہت تاری ہو جائے گی دوسری مرتبہ پھوکا جائے گا تو سب لوگ بہوش ہو جائیں گے تیسری مرتبہ جب پھوکا جائے گا تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 68 پر بھی غور کیجئے اور سورہ زمر کے اندر ہے لوگ بہوش ہو جائیں گے اور جب سور میں پھوکا جائے گا بہوش ہو جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے مگر وہ بہوش نہیں ہوں گے اللہ جس کو چاہے گا پھر دوبارہ پھوکا جائے گا تو لوگ اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے تو وہی تیسری مرتبہ پھوکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے تو غور کریں سور کے بارے میں سورہ نمبر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87 سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 51 سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 68 میں تینوں سور پھوکنے کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے اب آگے آیت نمبر 51 سے 54 کے درمیان غور کیجئے جب تیسری مرتبہ سورہ پھوکا جائے گا یہ نفخ البعث بننشور ہے لوگ اٹھیں گے تو لوگ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہماری خوابگاہ سے کس نے ہم کو اٹھا دیا یہ وہی ہے رحمان نے جس کا وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے اس کو سچ کر دکھایا تھا یہ تو ایک چیخ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اب یہاں غور کیجئے ایک چیز پر کہ ایسا کیوں کہا کہ ہماری خوابگاہ سے ہم کو اٹھا دیا تو کیا قبر خوابگاہ ہے آرام سے رہنے کی جگہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ کم ہے آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا بہت بھاری ہوگا بہت مشکل ہوگا اس کے مقابلے میں قبر کے اندر جو تھا کچھ نہ کچھ ذرا ہلکا تو تھا اس لیے کہا کہ ہماری خوابگاہ سے کیوں اٹھا دیا گیا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے فَلِيَوْمَ اللَّا تُظَلُمَ نَفْسٌ شَيَّ اُس دن کسی نفس پر کسی طریقے کا ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ اللَّهَ ذَرَّ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انچاس وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدَا اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جس نے جو کیا اس کو وہ ملنے والا ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا اس لئے دنیا کے اندر تیاری کیجئے آخرت کی تیاری کیجئے آپ غور کر لیں چند دن کی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کے لئے ہم اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لئے کیا تیاری کیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے دینے والا ہے جو جیسا کرے گا اب آئیے ہم اور آپ تیاری کر لیں تو جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کا بڑا فائدہ ہوگا جو لوگ نیک لوگ نہیں ہیں ان کا بڑا نقصان ہونے والا ہے جنتی لوگ تو میوے کے اندر ہوں گے جنت کے اندر ہوں گے باغات کے اندر ہوں گے ان کا بڑا فائدہ ہوگا آیت نمبر پچپن سے اٹھاون کے دریمان غور کیجئے جنتی لوگ جنت کے اندر ہوں گے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل انفاقہون بے شک اہل جنت آج ایک بہترین چیز میں خوش و خرم ہوں گے محربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا رب کا سلام ملنے والا ہے کل لوگوں کو ملنے والا ہے جو لوگ نیک ہیں جو لوگ جنتی ہیں اس لئے جنتی کام کریں گے تو بڑا فائدہ جہاں جنتیوں کا تذکرہ آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ دونوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو اس سے یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی لالچ میں بھی کام کرے اور آدمی ڈھر کے بھی کام کرے یہ دونوں چیز اب ہوتی ہے تو آدمی کام کرتا ہے نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے والا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ چیز اگر پیدا ہو گئی تو اس کا بڑا فائدہ ہے جو برے لوگ ہیں ان کا نقصان ہونے والا ہے آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 62 کے درمیان غور کیجئے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمو آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سب کو الگ کر دینے والا ہے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر چودہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومن لوگ اور کافر لوگ الگ الگ ہو جائیں گے یہاں تو سب ایک ساتھ ہیں لیکن وہاں الگ الگ کر دیے جائیں گے آیت نمبر 60 پر غور کیجئے اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے احد نہیں لیا تھا احد و پیمان نہیں لیا تھا تمہیں تاقید نہیں کی تھی کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے اس کے بعد اللہ نے یہ تذکرہ کیا آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 33 کے درمیان کہ موہ پر اللہ تعالی لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں جلد سب کے سب گواہی دیں گے آنکھ گواہی دے گی اللہ تعالی کیا کرے گا موہ پر تالہ لگا دے گا موہ بات نہیں کریں گے زبان بات نہیں کرے گی لیکن ہاتھ بات کر رہے ہیں پاؤں بات کر رہے ہیں چمڑے بات کر رہے ہیں اب غور کیجئے ہم اور آپ جہاں چل کے جا رہے ہیں برائی کا کام کر رہے ہیں پیر ہمارے خلاف گواہی دے گا ہاتھ سے ہم غلط چیز پکڑ رہے ہیں ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا پھر اسی طریقے سے ہم کہیں اور جا رہے ہیں پاؤں گواہی دے گا ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ گواہی دے گا اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی گواہی دے گا یہ چمڑے بات کریں گے ہاتھ کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں پاؤں کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے اس لئے تیاری کر لیجئے اچھے کام کیجئے بڑا فائدہ ہے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سوار سٹھ اللہ تعالیٰ موہ پر تالہ لگا دے گا تو ران گوشت اور ہڈیاں بات کریں گی غور کر لیں ہم اور آپ جس کی تسلی کے لئے کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 70 کے درمیان غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو سیر و شاعری نہیں سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے آیت نمبر 70 پر غور کیجئے لیون ذرہ من کان حیع تاکہ قرآن کریم کے ذریعے زندوں کو ڈرائیں آپ غور کر لیں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کو ہم اور آپ مردوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم مارنے والی کتاب نہیں ہے قرآن کریم روح ڈالنے والی کتاب ہے روح نکالنے والی کتاب نہیں ہے قرآن کریم کے ذریعے مردہ قوم کو زندہ کیا جاتا ہے تو قرآن کریم پڑھنے سے روح آتی ہے روح جاتی نہیں ہے یعنی جو قوم مردہ ہو گئی اس کو زندہ کیا جا رہا ہے دل کو تسلی دی جا رہی ہے دل کو جلا بکشا جاتا ہے تو آیتوں کے ذریعے یہ فائدہ ہو رہا ہے اس لئے کہا گیا تاکہ آپ زندوں کو ڈرائیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 73 کے درمیان ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے چوبائے بھی پیدا کی تو جانور اللہ کی نشانیوں میں سے انسان کھاتا بھی ہے پھر اسی طرح سواری بھی کرتا ہے دودھ بھی پی رہا ہے پھر اسی طرح انسان چوبائےوں کے ذریعے دوسرے کام میں بھی اس کو استعمال کر رہا ہے انسان جو ہے چوبائے کو دوسرے کام میں بھی استعمال میں لاتا ہے اپنے فائدے کے لئے لارہا ہے سواری کر رہا ہے تو ذرا غور تو کرے تو اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے مردہ زمین کو اس نے زندہ کیا پھر رات دن کا آنا جانا ہے پھر اسی طریقے سے چوبائے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمت 74 سے 76 کے درمیان غور کیجئے معبودان باطلہ جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے مدد نہیں کر سکتے غور کریں کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے مدد کرنے والے نہیں ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کر رہے ہیں جن معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ مدد کرنے کے لئے نہیں آئیں گے اور وہ نہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد آیت نمت 77 سے آیت نمت 80 پہ غور کیجئے حیات باد الموت کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اس کی ترجید کی جا رہی ہے انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا وہ کھلا ہوا جھگڑا لو ہے کیا بولتا ہے اس نے یہ کہا کون ہے جو بوسیدہ حڈی کو زندہ کرے گا جواب دیا جا رہا وَئِ اللَّهَ جِسَنَے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ نَلِيمُ اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے آیت نمبر 81 سے 83 کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ اَلَا اَيَّ خَلُقَ مِسْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو سورہ یاسین میں یہ چند باتیں تھی اخیر اخیر میں میں ایک حدیث بیان کر دوں ایک حدیث اپنی مشہور ہے سورہ یاسین کے بارے میں لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے سورہ ترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاسی ضعیف حدیث ہے یہ کیونکہ اس کے اندر ابو محمد شیخ مجھول ہے ابو محمد جو ہے وہ مجھول شیخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ لکل شئین قلبا و قلب القرآن یاسین ومن قرآ یاسین کتب اللہ لہو بقرآتها قرآت القرآن اشر مراتین ہر چیز کے لئے دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے جس نے یاسین کو ایک مرتبہ پڑھا تو اسے قرآن کو دس مرتبہ پڑھنے کا سواب ملے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو سرعیاسین بھی پڑھنے ہیں دوسری صورتیں بھی پڑھنے ہیں سواب حاصل کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دیامین